بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج منگل آٹھ اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک یعنی آنے والے مزید چھے سے سات روز کے دوران ملک فرقہ موسم کیسا رہے گا اور موجودہ مغربی سلسلے کے زیرے اثر کون کون سے علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سبا خبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق موجودہ مغربی سلسلے کے زیرے اثر ملک مختلف باعلائی وستی اور مغربی علاقوں میں گہرے بادل موجود اور کہیں کہیں گرہ چمک اور تھنڈی آنڈھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شیدت مزید کم ہو چکی ہے اور سردی کی شیدت میں مزید اضافہ ہوتے ہوئے محکم مصمیات کے مطابق موجودہ سلسلے کے زیرے اثر آنے والے مزید چوبیس سے آٹھالیس کھنٹوں کے دوران آج منگل آٹھ اکتوبر سے نو اکتوبر کے دوران کشمیر گرگ بلدستان اور بالائی خبر پختروں خاص ملک کے زیادہ تر شمالی پہاڑی علاقوں میں گر جمک اور تیز ہموں کے ساتھ مصلاح دار بارش اور بلاند پاروں پر برفباری کا امکان جب کسی سلسلے کے زیرے اثر پشاور بنوکوہٹ ڈیرہ اسماعیل خان پارا چنار سمیت صبح خبر پختروں خان میں کہیں کہیں زہب بار خان ڈیرہ بگٹی سبی کوہلو نصیر آباد جعفر آباد تربت پنجگور کلات سمیت صبح بلدستان کے کچھ علاقوں میں اور فیصلہ باد سرگودہ میاں چننو ساہیوال پاک پتن اوکارا ننکانا صاحب ٹوبا ٹیک سنگ لاہور مری راولپن اسلامباد خطہ پٹوار اٹک جہلم جگوال داروال سیالکوٹ گجرانوالا گجرات لیا بھکر میاں والی ملتان ڈی جی خان بہاولپور کو سلیمان اور صاحب آلڈ ویان سمیت صبح پنجاب کے مختلف بالائی وزدی اور چاندے کے جنوبی علاقوں میں اور انڈین بارڈر سے ملہکہ مشرقی علاقوں میں بھی گہرے بادل آنے اور کہیں کہیں گھر چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش اب کے بعض مقامات پر مصلہ دھار بارش اور زالہ باری کا امکان جنوبی پنجاب اور صبح سند کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا جبکہ چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے بعد بارشوں کا یہ سلسلہ بھی ملوک ملوکہ بیشتر علاقوں میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آنے والے چھے سے سات روز کے دوران پندرہ اکتوبر تک ملوکہ بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا تھنڈا ہوگا کسی خاطر کا بارش کا امکان نہیں ویدلیورز اپنی علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ